ناظرین آئی پیل سیزن سولہ میں آج ہائی وولٹیج مقابلہ ہونے والا ہے جہاں دونوں ٹیموں میں بڑے کھلاڑی شامل ہوں گے یعنی ایک طرف ویرات کوہلی اور دوسری طرف مہندرہ سنگھ دھونی مقابلہ ہوگا چننائی سوپر کنگز اور رائل چیلنجرز بینگلورگ کے درمیان اور اس مقابلے کا شائع کہ ان کو بے سبری سے انتظار ہے لیکن مقابلے سے قبل چننائی سوپر کنگز کے لیے ایک بری خبر سامنے آ چکی ہے چننائی سوپر کنگز کے بیشتر کھلاڑی زخمی ہیں جبکہ دوسری جانب رائل چیلنجرز بینگلورگ کا آج کا میچ چننائی کے خلاف چننائی سوامی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یاد رہے کہ رائل چیلنجرز اپنا گزشتہ میچ اسی سٹیڈیم میں جیت چکی ہے ایسے میں مہیندر سنگھ دھونی اپنی پلینگ 11 میں کن کھلاڑیوں کو موقع دیں گے یہ خاصا دلچسپ ہوگا بات کرتے ہیں چننائی سوپر کنگز کے زخمی کھلاڑیوں کی جو اس میچ میں حصہ نہیں لے پائیں گے ان کھلاڑیوں میں دیپک چاہل اور سمرجیت سنگھ دونوں زخمی ہیں اس کے علاوہ انگلینڈ کے بلے باز بین سٹوک بھی ریکاوری موٹ پر ہیں ان بڑے کھلاڑیوں کے ٹیم میں نہ کھیلنے سے ٹیم کو کافی مشکلات کا سامنا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چننائی سوپر کنگز پلینگ 11 میں کن کھلاڑیوں کو موقع دے گی تو اس ٹیم میں ڈیویڈ کونوے اور اتر آج گائے کوارڈ اوپننگ کرتے نظر آئیں گے آجنگ کے رہانے، موئی نلی، شیوم دوبے، رویندر جڈیجا، مہندر سنگھ دونی، منیش، مچل سینٹنر، آکاج سنگھ اور کشار دیش پانڈے بھی اس ٹیم میں کھلائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمپیکٹ پلیئر کی بات کریں تو امباتی رائیڈو اور راج ورطن ایمپیکٹ پلیئر کے بہترین نام ہے تو یہ چننائی سوپر کنگز کی پلینگ 11 ہو سکتی ہے جس میں مہندر سنگھ دونی بھی کھیلتے نظر آئیں گے مقابلہ کافی دلچسپ ہوگا کیونکہ چننائی کا مقابلہ رائیل چیلنجرز کے گھر میں ہے مطلب چننائی سوامی سٹیڈیم میں جہاں گزشتہ میچ میں رائیل چیلنجرز بینگلور نے ٹیلی کیپٹلز کو زبرتس شکست سے دو چار گیا تھا ناظرین رائیل چیلنجرز بینگلور کی بات کریں تو کپتان فارف ڈپلوسی اور ویرات کوہلی اوپننگ کرتے نظر آئیں گے ممکن ہے یہ دونوں کھلاڑی آج بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں کیونکہ چننائی سوپر کنگز کی بولنگ کافی کمزور ہے اس کے علاوہ رائیل چیلنجرز کی بیٹنگ میں ماہیپا لومور، گلین میکسول، شہباز احمد، دینیش کارتک، ہرشل پٹیل، محمد سراج اور وین بارنل شامل ہیں رائیل چیلنجرز بینگلور کے امپیکٹ پلئر کی بات کریں ویجے کمار، ڈیویڈ بلے اور اکاش دیپ ہو سکتے ہیں اگر دونوں ٹیموں کے درمیان ہوئے مقابلوں کی بات کریں تو چننائی سوپر کنگز رائیل چیلنجرز بینگلور سے کہیں زیادہ آگے ہے دو ہزار آٹھ سے لے کر اب تک دونوں ٹیموں کے درمیان تیس مقابلے ہوئے ہیں جن میں سے انیس مقابلے چننائی سوپر کنگز کے نام رہے دس مقابلے رائیل چیلنجرز بینگلور جیتنے میں کامیاب رہی اور ایک مقابلہ بغیر نتیجے کے رہا تھا اگر پچھ کی بات کی جائے تو پچھ بلے بازوں کے لیے خاصی اچھی نہیں رہتی سپینرز کو کافی مدد ملتی ہے اور لیک سپینرز کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں فاسٹ بولرز کو سٹارٹ میں کافی مدد ملتی ہے کیونکہ شروع کے آورز میں بال کافی سونگ ہوتا ہے ناظرین اگر ہم مہیندرے سنگھ دھونی کی پچھلی دس اننگز کی بات کریں تو انہوں نے دس اننگز میں چار سو تریسٹھ رنز بنائے ہیں جن میں ان کی بانوے رنز کی عوصت کے ساتھ ایک سو اسی کا سٹرائک ریٹ ہے پچھلی دس اننگز میں پاچ فٹیا بنا چکے ہیں مہیندرے سنگھ دھونی کا بیس سکور چوراسی پر نٹ آؤٹ ہے پوائنٹ سٹیبل پر چنائی سوپر کنگز چار مقابلوں کے ساتھ چھتے نمبر پر ہے اور روائل چیلنجرز بینگلور بھی چار میچز کھیلنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل پر ساتھویں نمبر پر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقابلہ کون جیتے گا آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا دیکھتے رہیے نیوز کلک